دوستو افغانستان کی بگرتی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے روس اپنی فوج لے کر تاجکستان کے بارڈر پر پہنچ گیا امریکہ کو وارننگ جاری کر دی گئی افغانستان یا ہمساہ ممالک کے اندر آگ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوستو پیوٹن نے کتنے ہزار فوج اور کتنے بھاری ہتھیار پہنچائے ہیں اس کے ساتھ ہی روس اور تاجکستان کے فوجی اتحاد سے امریکی صدر جو بائیڈن کے ہوش اڑ گئے ہیں اور اس نے ہنگامی طور پر ٹیلیفون کیا ہے افغان صدر اشرف گنی کو دوستو اس ٹیلیفون ایک رابطے میں کیا کیا گفتگو ہوئی ہے اور اب روس اور تاجکستان مل کر کیا کرنے والے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پہ انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو عرصہ دراز سے روس اس ٹاک میں تھا کہ کب امریکہ اس کے ہاتھ کے نیچے آتا ہے افغانستان میں امریکہ کی بیس سالہ شکست میں بھی روس نے قلیدی کردار ادا کیا ہے دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس جتنی ترین اسلحہ اور گولہ بارود کہاں سے آتا رہا کہ امریکہ جیسی سوپر پارک کو ناکو چیننش اپا دیئے امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ روس نے ایک ایک امریکی فوجی کو مارنے کی سر کی قیمت افغان طالبان کو ادا کی دوستو بلکل اسی طرح جس طرح سے امریکہ نے پاکستان کی مدد سے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست سے دوچار کیا اب اسی طرح سے روس نے افغان طالبان کی مدد کرتے ہوئے امریکہ کو افغانستان میں دھول چٹائی دوستو جو تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں امریکہ خطے سے نکلتے ہوئے ایسی چنگاریاں افغانستان میں چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس سے آس پاس کے علاقوں کا جلنا لازمی ہے لیکن دوستو روس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب امریکہ کو اس کے گھنونے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان سے شکست خوردہ تقریباً ایک ہزار کے قریب فوجی تاجکستان کا بارٹر کراس کرتے ہوئے ان کے ملک میں شہرے گئے تھے جن کی تاجکستان نے ہسپیٹیلٹی کی دوستو آپ امریکہ کی جانب سے جس طرح سے افغان طالبان کے اڈوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ جہاں جہاں پر طالبان ہیں وہاں وہاں پر حملے ضرور کرے گا اور ان ہوائی حملوں کی آڑ میں اردگرد کے ممالک پر بمباری بھی کی جائے گی جس کا خطرہ پاکستان کی جانب سے پہلے ہی ظاہر کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے بارٹر کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے الکار پاکستان میں گھسنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی کوئی طالبان پاکستان آنے کی کوشش کریں دوستو جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ تاجکستان کی بارٹر پر مکمل طور پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور انہوں نے افغان تاجک بارٹر کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے اب لازمی طور پر افغان فورسز کی جانب سے یا پھر امریکہ کی جانب سے جن جن بارٹر پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں پر فضائی حملے کیا جائیں گے اور اگر کچھ طالبان ان ممالک کے اندر گئے تو اس چیز کو بہانہ بنا کر ان ممالک کے اوپر حملوں سے ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی جس کو روکنے کے لیے ایک طرف پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر مکمل انتظامات کر لیے ہیں جبکہ دوسری جانب روس تاجکستان کی مدد کو پہنچ گیا ہے جو تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے تاجکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں فوجی ساد و سامان بھیجنا شروع کر دیا ہے کیونکہ طالبان جنگ زیادہ علاقوں میں چھاپا مار حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں افغان فورسز کے الکار سرحد کی دوسری جانب ممالک کے اندر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دوستو اسی وجہ سے موسکو نے سابق سوویت وسطی ایشائی ممالک میں عدمی سہکام کو روکنے کے لیے بھڑکائی ہوئی چنگاریوں کو روکنے کے لیے چھہزار کے قریب فوجیوں کے ساتھ تاجکستان پہنچ گیا ہے دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے افغانستان کے نوے فیصد حصے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ایسے میں روس کی جانب سے تاجکستان میں چھہزار فوجی تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر گراؤنڈ فورسز کی مدد کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود بھی بھیجا گیا ہے جس میں ٹینک توپے اور اینٹی ائرکرافٹ گنز کے علاوہ مزائز بھی شامل ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس کا کسی دوسرے ملک میں موجود یہ سب سے بڑا اس کا فوجی اڈا ہے اور اسی اڈے کی مدد سے روس افغانستان کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں دوستو دوسری جانب تاجکستان کے صادر امام علی رحمان نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ممکنہ خطرات سے نمرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ایسے میں روس کا اپنے فوجی ساز و سمان کے ساتھ یہاں پہ آنا یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر کسی قسم کی کچھ دراندازی برداشت نہیں کریں گے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئندہ چند روز میں تاجکستان اسبکستان افغان سرحد کے ساتھ مشترکہ جنگی فوجی مشکیں کریں گے دوستو یہ جنگی فوجی مشکیں کم اور امریکہ کو پیغام زیادہ ہے کیونکہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ خطے سے نامراد ہو کر اور جن جن ممالک نے امریکی شکست میں قلیدی کردار ادا کیا ہے ان تمام ممالک کے اندر بدمنی پھیلانے کا امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر پلان بنایا ہوا ہے لیکن دوستو پاکستان چین روس ایران اسبکستان تاجکستان ان تمام ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب امریکہ کی نہیں چلنے دی جائے گی دوستو امریکی صدر پیوٹن کی جانب سے اپنی افواج کو تاجک بارڈر پر پہنچانے کے بعد امریکی صدر جو بائنن نے ہنگامی طور پر اشرف گنی کو ٹیلی فون کیا ہے کیونکہ اشرف گنی کو یقین ہو چکا ہے کہ جس طرح سے افغان طالبان علاقوں پر علاقے فتح کر رہے ہیں آن قریب وہ قابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن امریکی صدر نے اشرف گنی کو یقین دہانی کروانے کے لئے فون کیا ہے کہ ہم تمہاری فوجی مدد جاری رکھیں گے تم بس ڈٹ جاؤ اور نتائج کی پرواہ مت کرو دوستو اس کے ساتھ ہی ڈری ہوئی افغان حکومت کو لالی پاپ دیتے ہوئے جمعے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان کے لئے دس کروڑ ڈالر کی امداد بھی منظور کی ہے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا جا رہے گی یہ رقم پناہ گزینوں سے متعلق امریکی امرجنسی فنڈ سے کی جائے گی جبکہ امداد سے پناہ گزینوں کی غیر متوقع کو ضروریات تنازات کا شکار افراد اور دیگر افراد کو لاحق خطرات سے نمڑنے میں مدد ملے گی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فنڈ سے ان بیس ہزار افغان مترجمین کی مدد بھی کی جائے گی جو امریکی فوج کے لئے خدمات سے نجام دیتے تھے اور اب انہوں نے امریکی امیگریشن کے لئے درخواستیں دے رکھی ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں افغان مترجموں کو غدار سمجھتے ہیں جن کے لئے بظاہر تو معافی کا اعلان کیا گیا لیکن آج ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے جس میں پتا چلا ہے کہ بتیس سالہ افغان مترجم سحیل پردیس کو طالبان نے اس وقت گولیاں مار دیں جب وہ اپنی گاڑی میں کابل خوص شہرہ پر سفر کر رہا تھا اور دوستو بعض خبروں میں یہ کہا جا رہا ہے طالبان نے مذکورہ افغان مترجم کو گاڑی سے اتارنے کے بعد زبا کر دیا تھا افغان مترجم کا قتل ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب طالبان نے اعلان کیا تھا کہ ان کی جانب سے امریکہ کے لئے کام کرنے والے افغان مترجمین کی جان کو خطرہ نہیں ہے متعدد افغان مترجمین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاص اور طالبان کے حملوں میں شدت کے پیش نظر ملک میں ان کی جان محفوظ نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سے امریکہ کی جانب سے افغان طالبان پر فضائی حملے شروع کیے گئے ہیں تب سے افغان طالبان نے بھی اپنا وعدہ توڑتے ہوئے وہ تمام کارروائیاں شروع کر دی ہیں جس کے لئے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کیونکہ اب امریکہ کی جانب سے وعدہ توڑا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے بھی ویسی ہی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں لیکن دوستو یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کبھی بھی خطے سے ایسے نہیں جائے گا اس نے خطے کو آگ میں جھونکنے کی مکمل تیاریاں کر رکھی ہیں لیکن ان کی تمام تیاریوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لئے روس، چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان ان تمام ہمساہ ممالک نے امریکہ کے مضموم ارادوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی وجہ سے روس کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر فوجی ساز و سمان اور فوج کو موف کیا گیا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ ہم وارس